جہاں پہ ہم تھپڑوں کی باتیں سن رہے ہیں زدوکوب ہونے کی باتیں سن رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ پچھلے ایک لمبے عرصے کے ساتھ کیا ہوا جو پاکستان کی ایکانومی کو زدوکوب کیا گیا یا تھپڑ مارے گیا تو اس کی صدائیں کتنی لمبی ہوں گی اور کتنی دیر تک ہمیں آتی رہیں گی اور اس کا کیا امپیکٹ ہوئے گا آپ یہ سن رہے ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے سیمٹی فائیو پرسنٹ چانسز ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے سیڈی ایس آر ریٹ سیمٹی فائیو پرسنٹ تک پہنچ گیا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ کا سنو گا آپ نے میں آپ کو سیمپل ورڈز میں بتاؤں کہ پاکستان نے جو اپنے کرزے لیوں میں ہے تو سیمٹی فائیو پرسنٹ تک اس کے چانسز ہیں کہ وہ اپ کمنگ فیوچر میں ٹائم پہ اپنے کرزے واپس نہیں کر پائ گا تو اس کا مطلب یہ ہی بنتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے بزنس سیکٹر کی بات کریں تو انرجی کرائیسز کی طرف سے ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں ٹیکسٹائلز یونٹ تقریباً بند ہو چکے ہیں انرجی کرائیسز ہمارے پاس گیس نہیں ہے انڈسٹری کو دینے کے لیے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اگر ڈالرز کی بات کریں تو جو کمپنیز ہیں وہ اپنا سمان باہر سے نہیں مگوا سکتی ہیں ایلسیز اوپننگ پہ پابندی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایلسی کو بہر بہن لگایا ہوا ہے کس طرح سے پروڈکشن ہوگی اور کس طرح سے وہ اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کو فلفل کریں گے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیلی بیسز پہ ڈالر ریٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ آج ریٹ اتنا ہے جی کل اتنا ہے ڈیلی بیسز پہ فگرز آتی ہیں آپ بھی اگر دیکھتے ہوگے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے یا ان کی ویب سائٹ ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہو تو کیا اوپن مارکیٹ میں اتنے پہ ہیٹ ریٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہو رہا اس سے بہت زیادہ ماؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے ہم کس طرح سے اپنی پیمنٹ کریں گے ہمارے پاس سو ڈالرز ہی نہیں ہیں ہمارے چھ سات بلین ڈالرز کے قریب رہ گئے ہیں ہمارے پاس سو پیسے نہیں ہیں جب ہم اخراجات کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمارا جو فیوٹر کس طرف جا رہا ہے ہمیں تو آگے ڈار کی ڈار نظر آ رہا ہے اگر اس ٹائم کے بات کرنے تو پاکستان کو تھرٹی تو تھرٹی فائیو بلین ڈالر چاہیے کہ اپنے وہ ری پیمنٹ بھی کر سکے اور اپنے حالات بھی کچھ بہتر طریقے سے چلا سکے اپنی معیشت کو اگر چلانا چاہتا ہے تو لیکن اگر اس کی بات کریں کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں میں دیکھیں یہاں پہ انڈیویجول بینیفیٹس یہاں پہ پولٹیکل انسرٹینٹی اور ایکانومی کے لئے لے کے کوئی بہترین پولیسیز نہیں بنائی گئی ہمیں صرف انڈیویجول بینیفیٹس کو دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں بس ہماری گورنمنٹ ہو جائے ہماری گورنمنٹ ہو جائے پاکستان کی ایکانومی کا ستیہ ناس ہو جائے چاہے اے بی سی وٹیور جو بھی پارٹیز ہیں یہاں پہ پارٹیز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ پاکستان کی ایکانومی کی پاکستان کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے کوئی بھی پاکستان کے فیوچر کے بارے میں بہتر طریقے سے نہیں سوچ رہا اگر ہم نے رائٹ ڈیریکشن میں جانا ہے تو یہ جو انڈیویجول بینیفیٹس ہیں ہمیں ان سے جان چھوڑوانی پڑے گی ہمیں پولٹیکل سرٹینٹی لانی پڑے گی اس کے علاوہ ہماری جو ایکانومی کی لحاظ سے بہترین پالیسیز ہیں ان کو لے کے آنا پڑے گا اور جو ڈیزرونگ پرسنز ہیں ان کو آگے لے کے آنا پڑے گا جو کہ اپنے مفاد سے بالا تر ہو کہ پاکستان کے مفاد کے بارے میں سوچیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں لیکن یہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ریوائیول ٹائم بہت زیادہ ریکوائیڈ ہوگا پاکستان کو یہ کوئی ہفتوں دنوں یا ایک دو چار سال پانچ سال کی بات نہیں یہ لمبا پروسس ہوگا کہ ان حالات سے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے تو حالات تو بہت خراب نظر آ رہے ہیں امید یہی ہے کہ اللہ تعالی بہتری کریں اور پاکستان کی حالات بہتر کریں